اس لیے ہے کہ پولٹکس ہندوستان کی اتنی خراب ہو گئی ہے کبھی کبھی سندے لگتا ہم آدمی ہیں انسان ہیں کیونکہ آج کا انسان چالیس سال پچاس سال جب ہم سکول میں تھے بہت ساری لوگ یہاں میرے کو جانتے ہیں میں یوتھ کانگرس میں تھا کانگرس میں تھا منتری بن گیا اندرا گانڈی کے ساتھ راجیو گانڈی کے ساتھ ہر کانگرسی پرائمینس کے ساتھ جنرل سکتی راہ چیپنس راہ لیکن بہت بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ میری شروعات کانگرس سے نہیں ہوئی میری شروعات ایک ایسے انسان سے ہوئی جو میرے اندر گھز گیا اس کا نام ہے فادر اردنیشن مہتمہ گانڈی اور میں جب اس راجنیپی کے دور میں آیا تو میں ایک انسان کے دور پر آیا کیونکہ میرا آج بھی سوچنا ہے اور ماننا ہے گانڈی سب سے بڑا ہندو تھا لیکن گانڈی ہی سب سے بڑا سیکولر تھا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ سوچنا کوئی ہندو پرجا پاڑ کرتا ہے تو وہ سیکولر نہیں ہو سکتا نہیں اس کی مثال گانڈی اور ان کی موت بھی پوجا پاڑ کرتے ہی ہوئے لیکن اس کی سیکولزم کی مثال بھی آج تک کہیں دنیا میں نہیں اس لئے سیکولزم کو دھرم کے پیمانے میں نہیں مات سکتے ہیں میرا ماننا ہے کہ جو اصلی دھرم ماننے والا ہے وہی شاید سب سے سیکولر ہو سکتا جو نیم حکیم ہوتا ہے کسی بھی دھرم کا وہی خطرناک ہوتا ہے موسیقی موسیقی